ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتو باتو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبان آیاز مورس اور آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کو ایک ایسے ہی نوجوان سے متعارف کروائیں گے جنہوں نے تعلیم حاصل کی محنت کی اور اپنے خوابوں کی تعمیل کرتے ہوئے معاشرے میں ایک بہتر عزت اور روزگار حاصل کیا ہے آج میرے ساتھ میرے بہت اچھے دوست اور ایک نوجوان ساتھی جنہوں نے انتہائی کم عرصے میں محنت کی ہے اور وہ تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے سپریڈنٹ کلیفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ہیں اور اتنی ساری اچیومنٹس کے بعد آپ ان کی لائف کو دیکھیں انتہائی سادہ اور بہت ہی ہمبل انسان ہے تو آج میرے ساتھ پروگرام باتو باتو میں جناب آشے گل صاحب موجود ہیں جن سے ہم باتیں کریں گے اور ان کی زندگی کی وہ باتیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بدلہ ہے اور آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتے ہیں آشے صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی اور خاص طور پر ابتدائی سفر تعلیم کی جو مشکلات تعلیم کو حاصل کرنے میں آئے ان کے حوالے سے میں نے اپتدائی تعلیم سینٹ بونا وینچر ہیدر آباد سے حاصل کی اور نرسیر ٹو میٹرک شروع میں تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے سمجھے ناممکن ہی تھا ہم پانچ بہن بھائی دیں پانچوں بہن بھائی انہیں سینٹ بونا وینچر اور ایک سیسٹر ہماری سینٹ میریز میں تعلیم حاصل کی پیرنٹس کا کوئی اتنا کچھ خاص فیننشلی ہم لوگ اتنا سٹرونگ نہیں تھے لیکن خداون کا شکر ہے انہوں نے بڑی میند کی اور خاص طرح پر میری والدہ کو بہت زیادہ جنون کی حد تک شوق تھا کہ میرے بچے پڑھیں گا کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بخیر ہم ڈاکٹر تو کوئی بننے سکا ہم میں سے لیکن ایک بھائی انجینئر ہے اور ہم سب بہن بھائیوں نے کسی نے کسی فیلڈ میں ماسٹرز کیا یہ نہیں یہ آپ کے وہ پیرنٹس کا جو خواب تھا اور ان کی دعا اور ان کی محنت کی وجہ سے آپ سب نے اس خواب کو پرسیو کیا یہ ماں باب کی دعائیں ہیں اور ان کی محنت ہے جو آج خدا نے ہمیں برکت دی اچھا اس کے بعد کراچی آپ کیسے آئے کراچی میرا کچھ اس طرح آنا ہوا کہ میں آئی وز ورکنگ این بینک کسی بینک میں میں جوب کر رہا تھا تو پھر میں نے ایک کے امتھیان دیا کورنمنٹ جوب کے لئے اس میں خداون کا شکر ہے میں نے کلیئر کیا پھر انٹرویو دیا انہوں نے پھر مجھے جو آنا کراچی پوسٹ پوسٹنگ کے لئے بلا لیا میں ابھی کرنٹلی ورکنگ از اسسٹنڈ ریمیو سپریڈن ان کینٹون منٹ بورڈ کلیفٹن فرم لاسٹ 10 years اور خداون کا شکر ہے کہ ہمارے دپارٹمنٹ میں ہر تین سال بات جو ٹرانسفر کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کو تین سال بات کسی نہ کسی سٹیشن پر بھیجا جاتا ہے لیکن خداون کا شکر ہے کہ میں فرم لاسٹ 10 years اسسٹنڈ ریمی سپریڈن کام کر رہا ہوں خداون کا شکر ہے اچھا آپ نے جیسے ہی بتایا تعلیم میں مشکلات آئیں گھرے لو حالات بھی یہ تقریبا ہم سب کی حالات ایسے ہوتے ہیں لیکن اس دوران پیرنٹس کا کردار جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو متحرک کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے خود تعلیم حاصل کی کالیج تک پیرنٹس نے یہ سپورٹ کیا اس کے بعد خود انسان آگے بڑھتا ہے کہیں آپ کو بھی لگا جو عام طور پر ہماری کمیونٹی خاص مجھے صرف یہاں کمیونٹی یوز کرنا پڑا ہے اس میں نوجوانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے نوملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں تعلیم دھوری چھوڑ دیتے ہیں اور حالات کو واقعات کو اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو وجہ بناتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کو کہیں ایسا نہیں لگا کہ یہ ہمارے حالات تو بڑے مشکل ہیں اور ہم ایسا نہیں کر سکتے اور میں اتنی بڑی پوزیشن پر کیسے جاؤں گا ایاز بھائی جس کولونی سے جس صحیح ورڈ میں یوز کروں تو محلے سے میں جس بلونگ کرتا ہوں نا صحیح وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی کونسپ نہیں تھا صحیح جب ہمارے پیرنٹس ہمیں باہر کھیلنے سے اور آوارا گردی کرنے سے منع کرتے تھے اور اردگرد کے لوگوں کی یہ باتیں ہوتی تھی دیکھ لیں گے جب ان کے بچے پڑ جائیں گے لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے محنت کی ہمارے پیرنٹس نے محنت کی اور انہوں نے ایک ٹائم یہ بھی آیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگے کوئی فیوچر نہیں لیکن خدا ان کا شکر ہے اس نے ہمارا ہاتھ پکڑے رکھا ماں باپ کی دعائیں اور محنت کی وجہ سے آج سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہوں پر بہتر پوزیشن پر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ایک جیسے بتایا کہ آپ تعلیم سے اس کے بعد زندگی کے مختلف ادوار سے مختلف پوزیشن پر ہیں کیا وہ وجہ ہے کہ لوگ اپنی خوابوں کو اور خاص طور پر جو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہے اس کو روک دیتے ہیں سب سے بڑھ کر آیاز بھائی ایک تو محنت کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں محنت بہت ضروری ہے صحیح محنت کے بغیر انسان کسی بھی اچیفمنٹ کوئی بھی اچیفمنٹ نہیں کر سکتا اور سیکنڈلی خدا سے وفاداری دعائیں ماں باپ کی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں کہتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں پیچھا کرتی ہیں آپ نے بھی وہ تمام حالات سے وہ ان تمام مشکلات سے گزرے جو عام طور پر ہماری کمینٹی سے لوگ گزرتے ہیں لیکن آپ نے حمد نہیں ہاری تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کیا وہ فیکٹر تھا کیا وہ موٹیویشن تھی جس نے آپ کو متحرک کیا اور آپ نے تعلیم بھی حاصل کی پھر آپ نے جوب بھی کریون کی اور اس کے بعد ابھی بھی آپ کی کوشش ہے کہ آپ ایک بہتر مقام حاصل کریں بہتر پوزیشن حاصل کریں آگے بڑھیں تو یہ وہ کیا فیکٹر تھے بیسیکلی آیاز بھائی ہم لوگوں نے ایک تو فیملی پریئر صحیح جس کی وجہ سے ہم لوگ پتا نے ہمیں برکت دی فیملی پریئر جو ہے نا فیملی بڑی مشہور فریز ہے تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کھٹھی ہوکے دعا کرنا سکھایا کاندانی دعا کرنے سکھائی اس کی وجہ سے خدا نے دعا کی وجہ سے خدا نے ہمیں بہت زیادہ بھر کر دی اور میند بھی ہے تعلیم حاصل کرتے رہے پیچھے نہیں ہٹے اور حالات کا مقابلہ کرتے رہے خدا ان کا شکر ہے آج صحیح کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان خاص طور پہ صلاحیتے ہونے کے باوجود ٹیلنٹس ہونے کے باوجود وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو وہ سوچتے ہیں یا جو ان کے پیرنٹ چاہتے ہیں یا وہ ڈیزرب کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر محنت کریں تو وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں ان کی جو ہمارے نوجوانوں کا جو سب سے بڑی لیکنگ ہے نا ایڈیوکیشن میں اتنے وہ جو ہے نا فلارش نہیں ہو پاتے خدا کو اتنا ٹائم نہیں دیتے چرچ میں میں جب ہیدر آباد میں تھا تو میں نے ہیدر آباد میں والنٹریلی خدا کی خدمت کی میں چرچ لیڈر بھی تھا کوئر لیڈر تھا جتنے بھی لوگوں کو میں نے کامیاب ہوتے دیکھے انہوں نے والنٹریلی چرچ کی اور خدا کی خدمت کی تو آج جو ہمارے نوجوانوں کا جو بیک پہ جانا ہے وہ اس وجہ سے کہ خدا سے دوری بھی ہے اور انہوں نے خدا سے دوری کی وجہ سے ہم جو ہے نا اتنا کامیاب نہیں ہو پاتے ہمارے نوجوان اور سسٹم سے کمیونٹی سے جو ہے وہ جدا ہوتے ہیں ہمارا سسٹم کو ہمارے کمیونٹی کو ڈیویلپ کرتا ہے اور اس میں چرچ میں ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو جو سٹرگل کر رہے ہیں زندگی میں یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے زندگی بہت مشکل ہے شاید حالات نہ بدلیں ان کی محنہ جو ہے وہ رنگ نہ لائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اپنی زندگی سے آپ نے یہ سارے حالات دیکھیں مشکلات دیکھیں اور اس کے باوجود آپ آگے بڑھے اور خدا کے شکر سے آپ آج بہتر مقام پر ہم آگے بڑھنے کیلئے جستجیو کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ چرچ سے ہمارا جو ریلیشن چتنا سٹرونگ ہوگا اتنا خدا ہمیں ترقی دے گا ہماری روز مرہ کے زندگی میں اور اس میں بہتر سے بہتر ہم چلتے جائیں گے تو چرچ کے ساتھ تو خدا ہمیں ترقی دے گا سرحید تینکیو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا اور اس تمام ایفرٹ کا جو آپ کر رہے ہیں اور ہماری دعایں کہ آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں نوجوانوں کو کلی رول موڈل بڑھیں ناظرین آج کے پروگرام کا اختام کرتے ہوئے آپ کو صرف اتنا کہیں گے کہ جو لوگ محنت پر اپنی ذات پر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی حاصل کرتے ہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڈ پر ہم سب کو یوں لگتا ہے اور ہر اس کامیاب شخص کو جس کی زندگی میں ایک بڑی دردناک سٹوری ہوتی ہے بڑی پینفل کہانی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی جو ہمیں شاید وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کے پسے پردہ نہیں جا پاتے تو وہ پینفل کہانی کہیں نہ کہیں انسان کو روکتی ہے لیکن درحقیقت وہی وجہ بنتی ہے جو انسان آگے بڑھتا ہے اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں تو ان مشکل حالات کو ان پریشانیوں سے گھبرائیں نہ بلکہ ان کا سامنا کریں درحقیقت ہی آپ کو توڑنے کے لئے نہیں بلکہ آپ کو جوڑنے کے لئے آج کے پروگرام میں آپ سے چاہیں گے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیالات کیے گا اور جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساری جو ویڈیوز ہیں ہماری سکاوش کو لائک کریں تاکہ یہ جو پوزیٹیو میسیج ہے یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکیں thank you very much موسیقی موسیقی